کافی سارے لوگ ہوگا یہ بولنا ہے کہ یہ تو زفر عباس کی کوپی کرتے ہیں وہ جب بچہ مول میں فسا جس کا پیت مجھے لوگوں نے بڑا بولا زبردر جیکپوٹ لگیا آپ تو سیدھے کر لیں پیسے کیوں کر لوں پیسے میں خدا پاک کی قسم بتا رہا ہوں میں نے لوگوں کو کتے کے مو سے نوالا چھنٹے ہوئے دیکھا ہے بیچرے کے دھیر میں سے روٹیاں ڈھونٹے ہوئے دیکھیں لوگوں کو آپ ڈیلی ویلوگرز کی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے باتھروم تک کیمرہ لے گا ہے اور کیا ہاتھیں پاہر کریں گے آپ نے فولور کی عزت نہیں کرتے آپ کو فولور کوئی تصویر کھیچنے آ جاتا ہے صحیح ہے اور بولتے ہیں کہ دھو رہنٹو آپ کو میں نے اومن دیکھا آپ نے اس ٹکڑی ہوتی تو کیا ہے یہ سیمپیتی کے لیے کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی کی ویڈیو کے نیچے لوگ بولے ٹائٹ ہے مجھے مل جائے مدہ آ جائے رات میں یہ کرتا ہوگا چاہے کوئی کچھ بھی گئے چاہے کوئی روڈ پر مجھے مار بھی دے میں تو بولوں گا یہ کیا بات ہے میں پوری بول نہیں رہا ہوں بچے دیکھ رہے ہیں اتنی سستی جان ہوگی ہے ایک پچیس ہزار روپے کے موبائل کے پیچے کوئی مر جائے اور خاموش ہے سب ابھی تیرا اسی ہزار روپے کچھ نہیں بچ رہا اور تو بولے حسن بیگ نے ہزار روپے پیز لے گے ان کورسز کی جو لوگ اسی اسی نوے نوے ہزار روپے پڑھا رہے ہیں کہ حسن بیگ نے بہت پیسہ بنا لیا ہے تو دیکھ ایسے ہیں آپ لوگ خیریس ہیں ٹک ٹاک ہیں بھائی آج ہمارے جو مہمان ہیں آپ سب کے جانے پہچانے ہمارے بڑے مشہور سوشل میڈیا انفلونسر بھی ہیں بہت اچھا بولتے بھی ہیں بڑے دنوں بعد کافی دنوں سے ہمارا پلان تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کریں آج فائنلی جو ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے جو ہے آگیا ہے تو چلتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں جی اسلام علیکم جی بڑے دنوں سے آپ کی تلاش میں تھے ہم کہ آپ جو ہے سارے پوڈکاسٹ میں جاتے ہیں ہمارے پوڈکاسٹ میں نہیں آرہے تھے اکثر مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ حسن بھائی آپ بہت بیزی رہتے ہیں میں بیزی رہتے ہیں میں انپلینڈ ہوں بیزی وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس تھام بہت ہوتا ہے انپلینڈ وہ شخص ہوتا ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی چلے جاتا ہے تو میں انپلینڈ ہوں میں چیزیں منیج نہیں کر پاتا ٹھیک طریقے سے تو شاید اس وجہ سے مجھے جو ہے ٹائم نہیں مل پاتا جیسے میں آپ کو دس بجے کا ٹائم دوں گا تو ساڑھے نو بجے نو بجے میرے بچے بولیں گے کہیں کہ چلو تو میں ان کے ساتھ نکل جاؤں گا پھر مجھے یاد آگا بابر بھائی کو تو دس بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا میں انپلینڈ ہوں یہ گلتی ہے یہ گلتی ہے ایکسیپ کرتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ جی ڈی سین نے نہیں بلایا تو اس کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھائی مطلب جو بھی محبت سے بلاتے ہیں ہم ضرور جاتے ہیں اچھا تو لوگ آپ کو جو ہے کراچی کے اندر یہ بولتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ منی زفر عباس ہیں کہ اور آپ جو ہے بولتے بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور کافی سارے لوگ ہو گئے یہ بولنے کہ یاد یہ تو زفر عباس کی جو ہے کاپی کرتا ہے تو اس پر کیا کہیں گے نہیں کہ صحیح ہے بولنے بولنے ہر کسی کی اپنی زبان ہے میں کسی کی زبان نہیں روک سکتا اور کسی بھی شخص کے ساتھ ملا رہے ہیں تو کسی اچھے شخص کے ساتھ ملا رہے ہیں زفر عباس زبادست کام کر رہے ہیں ہم تو ان کے فوڈی سیس پر چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کراچی میں جتنا بڑا کام گے ڈی سی کر رہے ہیں زفر عباس کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی نمل بدل نہیں ہے تو اچھا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کمپیر کیا جائے ہیں اگر محمد آمیر وسیم اکرم کی کوپی کر رہے ہیں تو بلد کر رہے ہیں اچھا کر رہا ہے اگر کوئی شخص کراچی کے لیے بہت زبادست بات کر رہا ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے اگر میں اس کی کوپی کر رہا ہوں جو کہ لوگوں کو لگتا ہے تو صحیح ہے لگنے دیں کرنے دیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں جس طرح سے ہمارے والدین نے تربیت کی ہم تو وہ فالو کر رہے ہیں اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنیا میں بھیجا ماباب نے چلنا سے گایا اور زفر عباس نے منزل لکھائی منزل لکھائی تو بس اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری منزل بڑی ساپ ہے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کے لیے آسانی کرنے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری محرومی اپنی زندگی میں دیکھیں ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہم ہر کسی کے مزاج ہوتا ہے اب ہمارا مزاج والا نہیں ہے کہ مطلب میں ناشتا گھاتا ہوتا پھر ہوتا نہیں ہوتا کچھ اچھا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلی کی بات ہے آپ ڈیلی ولوگرز کی پیچھے جو ہے نا ہاتھ بھوکے پڑ گئے تھے یہ کیا ہے مطلب آپ کو پیسے نہیں زہار ملے نہیں نہیں غلط خلط جو سوال غلط ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ بے غیرت ڈیلی ولوگرز کے خلاف ڈیلی ولوگرز تو شراز بنا رہا نا یہ جو بچہ ہے ڈیلی ولوگرز کے خلاف نہیں ہے ڈیلی ولوگرز میں ہونے والی بے غیرتی کے خلاف ہے اچھا اب وہ بے غیرتی جو ہے وہ اگر فوڈ ولوگرز میں بھی ہوگی اس کے خلاف بلکل میرے پاس ایک ویڈیو ہے اس پہ میں نے رمضان ہے اس وجہ سے میں نے بات نہیں کروں گا میں اس بات وہ جو رول پکڑ کے وہ جو نوزی بللہ کیا واہیات باتیں گر رہی ہیں وہ خاتون ہے یہ اتنا لمبا بھی اتنا موٹا بھی ہموں میں لیتے ہیں ہاتھ میں لیتے ہیں یہ بات بے غیرتی ہے نا تو پھر حسن وہ لوگ بولیں گے یہ حسن بھائی تو فوڈ ولوگرز کے بھی خلاف ہے ابہ نہیں بے غیرتی کے خلاف ہوں اور وہ بے غیرتی کہیں بھی ہوگی روڈ پہ ہوگی اس پہ بھی چلنا ہوں لوگ بول لے ہیں ڈیلی بللوگوں تو اچھی چیز ہے آپ دکھاؤ اپنا معاشرہ دکھاؤ اپنا محل دکھاؤ گھر کا کلچر دکھاؤ سب چیزیں دکھاؤ لیکن جو اس کے اندر ہو رہا تھا نا بابر بھائی وہ بہت غلط ہو رہا تھا مطلب باتروم تک کیمرہ لے گا ہے اور کیا مطلب کیا حدیں پار کریں گے مطلب لیبر روم میں لے گا ہے کیمرہ کہ میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے یہ دیکھیں کیمرہ اندر لیبر روم میں کیمرہ نہیں لیا جاتا مطلب وہ تو اس پہ تو بولنا بنتا تھا دیکھیں آنے والی یوت کو کیا ابھی ایک صاحب ہیں وہ دو تین بچوں کو لے کے جاتے ہیں لوڈوں پہ کھلا کے اور گالیاں دلواتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا بھائیات ہیں اور وہ ان کو انفلونسر بول لے ہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ یوت کو کہ یہ سب بغیرتی کر کے معشور ہو گئے کیا بابر بھائی آپ نے بھی ایک نمبر کونٹینٹ بنایا ہے نا بلکل کھانے کی ویڈیو بناتے ہیں eat and discover کیا مطلب ہے کہ اچھا دکھاؤں گا اور اچھا کھلاو گا یہی چیز ہے نا بلکل بلکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیکسس نہیں دی ہے سیکسس ادھر بھی ہے لیکن تمہارا داوکل کا مزور ہے تم سمجھ رہو بغیرتی کر کے ہی پیسہ آئے گا بھائی اللہ نے آپ بھی جہاں کھڑے ہوتے ہیں چار لوگ عزت کرتے ہیں آپ نے کوئی دو نمبر کام کیا دو نمبر لف بولے ڈبل میننگ باتیں کی نہیں کی ڈبل میننگ مجھے لوگ بولتا ہے ڈبل میننگ کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کی تہنیت پر ہوتا ہے بھائی کیا مطلب میں تمہاری بہن کے سامنے بولتا ہوں میں نہ پکڑ لے موبائل میں تمہیں محمد ہوں گا صحیحے میں تو اچھے لوگ بولنا ہوں میں اگر ان کی باتیں کہنے لگ جاؤں یہ کانٹنٹ چلانے لائک نہیں ہوگا اچھے چینل پر تو نہیں چلانے لائک نہیں ہوگا بولتا ہوں ڈبل میننگ کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ بلتا ہے کہ میں تمہیں وہ دوں گا برجل عرب لے لوگی اب وہ کیا بولتی ہے یار اس کا جواب سنو آگے میں بول نہیں سکتا وہ بولتا ہے کہ تمہارے بیٹ میں ٹوینز ہیں بولتا ہے ایک تو میرا دوسرا پتل یہ کیا بات ہے میں پوری بول نہیں رہا ہوں بچے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ چھوٹے ملٹے بلوگر کی بات نہیں کرنا ہمیں ٹک ٹاک لائپ پہ کیا ہو رہا ہے بیگردی بنا ہو رہی ہے چیلنجز کے نام پہ کیوں نہیں بولوں گا بھائی میں بولوں گا کیونکہ میرے بچے تو اسی موشنے میں بڑے ہوں گے میرے بچے تو ہمیں تو مرنا اسی مٹی کے اندر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جس موشنے میں بڑے ہوں ان کو ایک ساپ سترہ محول ملے ادھر پڑے لکھے شخص کی عزت ہونی چاہیے ادھر شخص کی عزت ہونے چاہیے آج مجھے بتا دیں کس کو پتا ہے کہ حسین شاہ جو ہے پاکستان کا زبردست باکسر تھا جس نے برونز میڈل لیا تھا علمپک میں نہیں پتا کس کو پتا ہے شہباز سینئر شہباز جونئر کون ہے کس کو پسا ہے کہ منصور نے آخری بول گول لوگا تھا جس میں ہم لوگ ورلڈ کپ دیتے کس کو پتا ہے محمد یو سب نائنٹی پور میں جو ہے اس نوکر چیمپئن بنانا نہیں پتایا بچوں کو کیا بتانے بچے کو بتانے وہ پلانہ بھائی ہیں وہ پلانہ یوں ہیں وہ اتنے کا مات ہے وہ اتنے کا مات ہے ان کا گیس سعود لوٹ گیا اس کا وہ لوٹ گیا سب کے سب کونٹینٹ ہے ہمیں معلوم ہے منپلیٹ کیس طرح ان صاحب کا گیس سعود نہیں چلا تھا دونوں نے ایک ایموشنل کہانی گریٹ کی کہ میرے پاس لوگ سمپتی کے آنا ہے سب بات آئے مجھے کہ کیا ہو رہا ہے یاد آپ یود کو برباد مت کریں یار اگر آپ کی چار لوگ بات سنتے ہیں تو ایک اچھی بات کریں یہ کیا ہے یار کہ آپ پتا نہیں کیا بتا رہا کہ میری بیوی گنجی ہو کہ میں گنجا ہوں گا میں ننگا ہوں گا نہیں کر سکتا میں لوگ مجھے بولتے ہیں کہ غصہ کیوں آ رہا ہے چلا کیوں کیوں نہیں چلا ہے بھائی یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہسیں ناچیں کودیں ہم تو چلائیں گے اب آپ کے گھر میں جب بے غیرتی ہوگی یا آپ کے گھر میں کوئی غلط کام ہوگا آپ کیا کریں گے آپ بھی بھائی آپ ایسا نہیں کریں آپ چلائیں گے یہ میرا بچے خراب ہو رہے ہیں میرا معاشرہ خراب ہو رہا ہے یہ سب میرے لوگ ہیں آپ نے تو لوگوں کو آپ اپنے اپنے فولور کی عزت نہیں کرتے یار آپ تو فولور کوئی تصویر کچھنے آ جاتا ہے صحیح ہے اور بولتے ہیں کہ دور ہٹو آپ لوگوں کی فکر کریں گے ہمارے پاس تو اگر کوئی ہمارا کوئی پچان لیتا ہے کوئی شخص آ جاتا ہے ہم تو عزت کرتے ہیں کہ ایک شخص یار افرٹ کر رہا ہے ہمارے لئے پانچ نٹ نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ اپنی زندگی پہ implement کرتا ہے یہ تھوڑی یار میں اٹھوں اور میں کیمرا لے کے سٹارٹ ہو جاؤں اور بی بی کو بلوں چلو بیٹا ناچو آج تمہارے ناش کیا ہماری کریں گے یہی ہو رہا ہے نا یہی ہو رہا ہے بلکل وہ پہلے اس کو مجرہ کہتے تھے اب کہتے ہیں اب ریل کہتے ہیں کہ میری بی بی ریل بناتی ہے پہلے اگر ہوتا تو بولتا ہے تیری بی بی مجرہ کرتی ہے آج ریل کے نام پہ تم نے ساری بیغیرتیں کر دی اور لوگ بولتے ہیں خاموش ہوں ہر گھر میں چلائی ہے ہر چوکیدار دیکھ رہا ہے کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہو یار کہ تمہاری بی بی کی ویڈیو کے نیچے لوگ بولنے ٹائٹ ہے مجھے مل جائے مدہ آ جائے رات میں یہ کرتا ہوگا پڑے گا عزت دار ہے نا لیکن کوئی دو نمبر آدمیوں کا بول گا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق پڑتا ہے میری ویڈیو کے نیچے کوئی ایک نازیبہ کمنٹ نہیں ہوتا اور اگر ایک کوئی چوچورہ لگ دیتا ہے تو ہمیں پوری رات نہیں دیتی کہ اس نے ایسا کیوں سوچا ہم نے تو کسی کے لیے غلط نہیں کیا آپ بول لوگ کہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے ہمیں پڑتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے لوگ جو بولتے لا لوگ کیا کہیں گے مجھے فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق پڑتا ہے میں تو کمیز بھی وہی پہنتا ہوں میں تو کپڑ بھی آپ عجیم سی بات ہے نا آپ کسی کے جانازے میں پہن جوں پہن پہن کے چلے جائیں پہن کے جانے ہم کپڑے ہم اپنی جو ایکٹ ہے اس ساری چیزیں لوگوں کو دیکھتے بے کرتے ہیں موچھرے کو مذہب کو والدین کی دربیت کو آپ کا اگر موڈ اچھا نہیں ہوگا تو میں اس حاسی مطاق نہیں کروں گا آپ سے مجھے فرق بڑھتا ہے کہ بابر بھائی کیا کہیں گے مجھے فرق بڑھتا ہے بابر بھائی کیا کیمرمین کیا کہے گا تو یہ جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے مجھے فرق نہیں پڑھتا ہمیں پڑھتا ہے ہم ہر غلط چیز کے خلاف بولیں گے اور کوئی ظلم ہوگا اس کے خلاف بھی بولیں گے چاہے کوئی کچھ بھی گئے چاہے کوئی روڈ پر مجھے مار بھی دے میں تو بولوں گا لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے پوڈکارس میں بھی ہم لوگ continue بات کر رہے ہیں اور بڑے پرارے دوست بھی ہم لوگ تو لوگ آپ کے بارے بولتے ہیں جب آپ یہ انٹریویو دیتے ہیں آپ جب روڈ انٹریویو دیتے ہیں آپ جذبات نہیں ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہے جذبات کس میں ہوتا ہے جذبات تو کیا کرتے ہیں چلاتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے بھائی مجھے غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبات دیئے ہیں میرے ہاتھ پہ کوئی یوں کرے گا تو درد ہوگا مجھے آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو مجھے خوش ہی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان میں دیا ہے جانور میں جذبات نہیں ہوتا ہے جانور دیتا ہے اپنے لئے اٹھتا ہے شکار کرتا ہے خود ہی کونے میں جگہ ڈونتا ہے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے انسان یہ کرتا ہے انسان دوسروں کے لئے آسانی کرتا ہے اب آپ بول لو کہ کوئی شخص روڑ پر مر رہا ہے میں خاموش رہا ہوں مجھے جذباتی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کوئی میرے گھر میں کوئی میرے شہر میں کوئی غلط چیز کر گیا میں خاموش رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کروں بھائی مجھے مجھے آتا ہے ایک نورمل انسان جذباتی ہوتا ہے ہمارے ہمارے تو باپ داداوں نے ہمیں تو یہی طرح ہے کہ بیٹا ہمارے باپ دادا جو تھے وہ اس پاکستان کو بنانے میں مر گئے ہمیں تو یہ کتابے پڑھائیے کہ راشد مناز عزیز بٹی ایم ایم آلام یہی پڑھائیے نا آپ نے بھی پڑھائیے ہمیں تھوڑی بتائیے کہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے راشد مناز نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ تو حسرہ تھا وہ بھائیوں جھاز لے کہ گز گیا مر گیا عزیز بٹی ٹینک میں گز گیا یہی بتایا نا وہ بھی بولتا اے جذباتی کیوں نے یہ ملک تو سب کو مل جائے گا ہم نے تو یہی چیزیں پڑھی اور سیریسلی لے لی انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اگر کوئی برا دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو زبان سے روکو یا پھر ہاتھ سے روکو زبان سے روکو اور تیسرا دل میں برا جانو دل میں برا جانو یہی ہے نا بھائی بلکل بلکل ایسا ہی ہے یا پھر میں بولو نا یار پریکٹیکل ہونا چاہیے کچھ جذبات ہی نہیں ہونے چاہیے اپنا منجن سیدھے کروں وہ جب بچہ مول میں فسا جس کا پیس مجھے لوگوں نے بڑا بولا زبردہ جیکپوٹ لگیا تو سیدھے کر لے پیسے کیوں کر لوں پیسے کسی کہا خون کا پیسہ کتنے سال کمال ہوں میں کتنے سال میرے مرنے کے بعد پانچ سال بات تو پیسہ ختم ہونا ہے کیا رہے گی میری ایس کے بعد تربیت رہے گی تو وہی تو کر رہا ہوں پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کیسے کوئی شخص روڈ پر مر رہا ہوتا ویڈیو بنا رہا ہوتا بولتے ہیں جذباتی نہیں ہونے چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے میں نہیں ہوسکتا پریکٹیکل میرے بچے کے ہلکا سا کانچ لگ جاتا ہے سینہ کڑ جاتا ہے آپ بولو جذباتی نہ ہو ہمیں رونا آتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ایک شخص بڑا آدمی جو ہے روڈ پر چل لاتا ہے ہمیں بلی کا بچہ روڈ پر کوئی ادھر سے ادھر ہوتا پر دیکھ جاتا ہے ہمارے آنکھوں میں آسو جاتے ہیں ہم تو اتنے اموشنل اور انسان میں اموشنل انسانی میں اموشنز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور انسان ہی جھکتا ہے مردے ہوتے ہیں جن میں اموشنز نہیں ہوتے ہیں بھائی مردوں کے اندر جذبات نہیں ہوتے ہیں آپ ہیں مردے آپ کا ضمیر مر چکا ہے اور جو بولتے ہیں ضمیر امیر کوش نہیں ہوتا ہوتا ہے ایک اچھے انسان کا ضمیر ہوتا ہے جب آئینے میں میں اپنی شکل لیکھتا ہوں تو مجھے دس سوال پوچھ رہا ہوتا ہے میرا زمین مجھ سے کہ تو کیا کر رہا ہے اور کبھی کبھی میرے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے کہ میں واقعی صحیح بھی کر رہا ہوں ابھی ہم نے تو جس کے لیے آواز اٹھائی اللہ کا شکر ہے اس کو انصاف پھلا میرا کون سے بچے مر رہے ہیں یا میرے پاس تو سب کچھ میں بھی دکھا ہوں وہ انڈا ڈبلوٹی بسکٹ یہ جو دکھا رہے ہیں سارے میں بھی بولوں یار یہی کمائی ہے یار 20 آزار روپے سے اس سے لو 50 آزار روپے سے اس سے لو نہیں یار responsibility ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں منائی ہے اللہ تعالیٰ انسان کیوں منائے ایک انسان دوسرے انسان کی responsibility لے نا یار اسی وجہ سے نا ساری چیزیں یا پھر اپنا اپنا سیدھا کریں زکاة خرات سب بند کر دو پھر دو بھائی ہم ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت لینی ہوتی نا تو اللہ تعالی کے لئے پریشتے بہت تھی دین دیا ہے دین کے ساتھ دماغ بھی دیا ہے اس ساری چیزیں کرنی ہے جتنا بھی گئے لوگ حسن بے کیکتا ہے چلاتا ہے جذباتی ہے تم ہو جس کے جذبات مر چکے تمہاری بیوی کے نیچے لوگ گالیاں لکھیں کچھ بھی لکھیں فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ تمہارا ضمیر مر چکا اور تمہارا جذبات نہیں ہے ہماری عورت کو کوئی ایک آنکھ اٹھا کے دیکھتا نا کلیجہ نکال دیں گے اس کو اچھا آپ کو میں نے اومن دیکھا آپ نے ایک سٹک پکڑی ہوتی تو کیا یہ سمپتی کے لئے نہیں سمپتی کے لئے نہیں ہے سمپتی کے لئے ہوتا تو آج سارے میرے جتنے بھی لوگ میرے پیچ پہ ہیں صحیح ہے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو سب کو بتا ہوتا کہ حسن بے کب اسٹک لیتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا میرا ساتھ کیا ہوا ہے کسیوں نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے سمپتی لینے ہوتی تو میں وہ ایک ویڈیو بناتا کہ میری والدہ کے ساتھ یہ ہو گیا یا میرے پلانے کے ساتھ یہ ہو گیا جو کر رہے ہیں آج کل یوٹیوبر پیسے مانگواتے ہیں لوگوں سے صحیح ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی گاڑی لیلی اتنا بڑا بنگلا لیلی ہم بھی بولتے ہیں مجھے علاج کروانے ہیں میرے پیر سے روزانہ خون نکلتا ہے اتنا اتنا خون نکلتا ہے صحیح ہے میں بولتا اور میں پیسے بولتا مجھے پیر کا علاج کروانے سب پوچھا رہا ہے کیوں مانگوں کسی سے بھائی میرا مسئلہ ہے یار میرا مسئلہ کون سولپ کرے گا میں ہی سولپ کروں نا دوسرے پر حاوی کیوں کروں یہ روزانہ خون نکلتا بھائی یہ ابھی بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پورا سپورٹ پڑھا ہے بلٹ کا روزانہ کی بنیان پر نکلتا ہے ابھی بھی بہر اتنی موٹی پٹی بہنی ہوئی ہے اس کے بعد بھی نکلتا ہے یہ ہوا کیسے یہ تو بتایا نا آج اس ساری چیزوں ہوتی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھیں کچھ لوگوں کو دے کے نوازتا ہے عزماتا ہے کچھ لوگوں سے لے کے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل دیئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلیسنگ بلیسنگ سے نواز آیا ہر چیز دی ایک چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ دعا ہوں اس کے بعد میں زندگی بار روتے رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ لے لیا ہائے اللہ تعالیٰ تُو میرے ساتھ کیوں دوسرے تو بھاگ سکتے ہیں دوسرے تو کرکٹ کھیل سکتے ہیں فٹبول کھیل سکتے ہیں میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا میں تو یہ نہیں کر سکتا بہت چھوٹی عمرتی میری ساری چیزیں ہوئے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم تو اس وقت بھی ہس رہے تھے سوچتے یار اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا ہی سوچاؤ گا نا ہمارے لیے اور ابھی بھی ساری چیزیں بہترین کی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا لائپ سیل گزارنے کا طریقہ یہ لگے ہم ہمیشہ روتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پلانے نہیں ہے دماغہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز دیئے وہ تو گنوں کا بھی بیٹھ کے جو نہیں ہے وہ کیوں گنتے ہیں میری خوبصورت دو بیٹیاں ہیں یہاں سے گھر جاتا ہوں سینے پر لکیس ہوتی ہے اور کمال سب کچھ کمال پیسہ دولت سب کچھ بھاڑ میں جائے میں تو بولتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دو وقت کی روٹی عزت کی ہونے چاہیے اور وہ اسی کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سب چیزیں بیسٹ ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا پھر بھی خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ گم دے گا پھر بھی خوش رہیں گے آپ اگر اس طرح سے زندگی دیکھیں میرے والد بچمن میں ایک چیز بولتا تھا ابھی بھی یاد ہے ہر انٹرویو میں بولتا ہوں میں کہ وہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ غریب کی پورے ہوتی ہے اور خواہشہ باششہ کی بھی عدوری رہ جاتی ہے تو ہم تو ضرورت کی زندگی ہم لگجری کے پیسے نہیں جا بھاگ رہے ہیں اگر دو روٹی ہوتی ہے شکر ادا کرتے ہیں وہی روٹی بچ جاتی ہے تو صبح اٹھ کے اس کو سیکھ کے پانی سے کھاتے ہیں کبھی یہ نہیں کرتے کہ مجھے یہ گا یہ ہے فلانا گرم تھنڈا یہ وہ پوش نہیں میرا بچے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا اپنے ایسی تربیت کیا ہم جو اپنے بچوں میں ڈیلیور کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو چائے بسکٹ بھی کھا رہا ہوتا ہے اگر وہ گر جاتا ہے ہم بلتے ہیں اٹھا کے کھاؤ پا میں خدا پاک کی قسم بتا رہا ہوں میں نے لوگوں کو کتے کے مو سے نیوالا چھنٹے ہوئے ریکھا ہے گچرے کے دھیر میں سے روٹیاں ڈھونٹے ہوئے ریکھیں لوگوں کو میں کیسے کرنوں یہ ساری چیزیں کہ گندہ ہوگیا ہے بدبو آرہی ہے یہ آرہی ہے نہیں بھائی ہمارے تو چار دن پرانے روٹی بھی ضائع نہیں ہوتی ہم کھاتے ہیں ہم کبھی نہیں کھاتے تو ہم پرندوں کو دارتے ہیں ہم کبھی روٹی کو ڈزبین میں پھیکتے نہیں اور کبھی کر ہی نہیں سکتا ایسی طریبیت کی ہے میرے گھر والے میں میں ہوں ایموشنل میں ساری چیزوں کو سوچتا ہوں میں ساری چیزوں پر جذباتی ہوتا ہوں مجھے فکر ہے ہر چیز کی فکر ہے مجھے فکر ہے کہ دنیا جب ختم ہوگی اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا فالوار تھے مجھے بات لوگ سنتے تھے اور میں ٹک ٹاک پر ناشتا تھا ہم اب کبھی تو یہ بتا سکوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ میں نے ایک انسان کی زندگی بہتر کی تھی اور اس نے سو انسان کی زندگی بہتر کی تھی اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مرنا ہے مرنا ہے تو چلیں یہ تو آپ نے جواب دے دیا اب یہ بتائیے بیچ میں آپ نے ایک آئی ٹی کا کورس ہو شروع کیا تھا اور اس سے سننے میں آیا آپ نے ماشاءاللہ بڑے لاکھوں کروڑوں پر چھاپے آپ نے بلکل کمائے کمانے چاہیے کمانے چاہیے اچھے آدمی کو پیسہ کمانے چاہیے آپ اگر پیسہ کمانے چاہیے مسئلہ بتاؤں کیا ہے مسئلہ یہ یہ ہے کب تک ہم دیکھتے رہیں گے جنت مرزا یا پھلانا وہ ہی لینڈ کروزر سے اترے گی یہاں کا اچھا آدمی یہاں کا ٹیچر یہاں کا مول بھی یہاں کا جنرلیسٹ وہ سائکلوں پر خومیں وہ بسوں میں سفر کریں وہ اچھی زندگی نہیں گزارے ان کے بچے اچھی زندگی نہیں گزارے اور اگر میں نے ہزار روپے فیس لے کے لاکھوں کروڑوں پر کمالی تو تو بھی کرنا اتنا اچھا پروجیکٹ ہے تو تو کیوں نہیں پڑھا رہا ہمت نہیں ہے تیرے میں باتیں کر رہا ہے تو کہ حسن بیگ نے نوٹ چھاپ لیے ہزاروں لوگوں کا اگر میں نے آئی ٹی پڑھایا تو ایک ہزار روپے فیس لے بابر بھائی دو مہینے کی کر تو بیٹ حساب لگا کرنا کھول لینا تو تو اسی ہزار روپے فیس لے رہا اور پھر بچتا کچھ نہیں ہے بچتا اسی ہزار میں کچھ نہیں بچ رہا اور تو بولا حسن بیگ نے ہزار روپے فیس لے کے ان کورسز کی جو لوگ اسی اسی نوے نوے ہزار میں بڑھا رہے ہیں کہ حسن بیگ نے بہت پیسہ بنا لیا ہے اگر بنا لیا تو بنا لیا ہے جا ایک ہزار میں بنایا ہے تو اسی ہزار میں نہیں بنا پڑا لانت ہے تیرے اوپر اللہ تعالی نے دیکھ مجھے کتنا نوازہ ہیں کہ میں نے ایک ہزار روپے لے کے لوگوں سے کتنا پیسہ بنا لیا اور تو اسی ہزار میں بھی نہیں بنا پڑا اچھا حسن بیگ نے یہ تو ہو گئیں کافی ساری جذباتی باتیں آپ نے کافی ساری چیز ہوگا یہ تو عام بات ہے بابر بھائی آپ کو لگ رہی ہے جذباتی عام بات ہے ہم تو عام بھی ایسی ہوتے ہیں بھائی سعیے کوئی چیز غلط ہوتی ہے ہم روڈ سین جی کی لائن پر لڑ جاتے ہیں بھائی ہم تو ایسی ہیں غلط تو غلط ہے غلط تو غلط ہے کراچی کے حالات کے اوپر کیا کریں گے کیا ہے یہ کیوں لوگوں کو سڑکوں پر دن دہارے مار دیا جاتا ہے کیا ہے یہ افسوس یہ کراچی کو کوئی بھی اون نہیں کرتا کراچی میں سب آتے ہیں کھاتے ہیں بناتے ہیں چلے جاتے ہیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ کراچی کا پڑا لکھا لڑگا جو کوٹ بانڈا بائیکیں چلا رہا ہے یار ان لڑکوں کی یہ یہ فیوچر نظر آتا ہے آپ کو پڑا لکھے لڑکے ہیں آپ نے بتا نہیں کتنے کی ویڈیوز بنائی ہوگی کہ برگر بیچ رہے ہیں لپا بیچ رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ کراچی کا ایک پڑا لکھا لڑکا جاب جا رہا ہوتا ہے پچیس ہزار روپے کے موبائل کے پیچے ایک بائیکیا والا کتنا ہی ہزار کا موبائل لے گا پچیس ہزار روپے کے موبائل کے لیے لوگوں کو مارا جا رہے ہیں اور سب لوگ خاموش ہیں کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا لوگ بولتے ہیں یہ صرف پاکستان ہی ہے کہ یہاں پہ خبر آتی ہے کہ بھائی نالے میں گر کے بچہ مر گیا سب یہ ایک شخص اپنے گھر جا رہا تھا بارش ہوئی پانی میں بہے کے مر گیا کوئی گھر جا رہا تھا وہ بجلی کے تار سے چپک کے مر گیا وہ گھر جا رہا تھا پتنگ کی ڈوڑ سے مر گیا ابھی یہ ٹوکل کو سوڑا ہوگا کبھی انٹرنیٹ پر سرچ کرنا دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے ایسی موتیں یہاں پر ہیں اور پھر جب مر جاتے ہیں تو پھر ساری سیدھا آ جاتی ہیں وہ بھائی مرنے سے پہلے موتیں رکھنی ہے مثال کے دور پر آپ کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے وہ آپ کا ساتھ کھڑا ہوگا میں آپ کو مار دوں گا اس کے بعد وہ مجھے پکڑ لے گا کہہ ریو کا میں نے پکڑ لیا ابھی تجھے اس سے پہلے رکنا ہے تو پولیس کو پہلے رکنا ہے نا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے دو ٹاگو پگڑ لیا ابھی مارا کیسے ہوں انہوں نے اتنی سستی جان ہو گئی ہے ایک پچیس ہدا روپے کے موبائل کے پیچھے کوئی مر جائے اور خاموش ہے سب کوئی نہیں بولا اس کے پیچھے کہ کانٹروورشل ٹاپک ہے یہ نیوز پر ایک ٹکر چل جاتا ہے چار لوگ شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد سب اپنی زندگیوں میں مگن کیونکہ جنازہ آپ کے گھر پہ نہیں آیا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بابر بھائی خدا کی قسم میں نے لوگوں کو اپنے بچوں کو دفناتے بھی نکھا ہے اس باپ نے اپنے بچوں کو سینے پر اس لیے سلایا تھا کہ وہ اس کو قبر میں اتارے گا اتار رہے ہیں لوگ یوں کر کے جب مٹی جا رہی ہو اس کے چہرے پہ اس باپ سے اس کا غم پوچھو لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہوتے ہیں وہ جو تیرہ ٹی میں کوچنگ سینٹر میں بچے کو مار دیا کیا ہوا یار وہ جو نالے میں تیرہ ٹی میں بچہ مر گیا چھے سال کا ابیان کس نے بات کیا کتنے لوگ ہیں جزلان کو مار دیا ہے مار دیا ہے اس کو مار دالا یار کوئی نہیں بولا یار سب لگے ہیں میں اپنی آیائی شو میں سب کچھ ہے بابر بھائی مسئلہ ہے یہاں پہ مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کانون ہے کراچی میں کونسی مجھے تو سمجھ میں نہیں رہا اس شہر کو حکومت کون کر رہا ہے اس شہر پہ کس کی حکومت ہے مکم ہے جماعت اسلام یہ کون ہے پیپل پارٹی ہے کون خون نوچ رہے چوس رہے مجھے بتا تو دیں تاکہ ہم اس کا گریبان پکڑے کہ مکم تم تھی پیپل پارٹی تم تھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے کون کوئی نہیں کر رہا سب آکے گریس کونفنسز کرتے ہیں کہ بہت برا ہوا کراچی کے لڑکوں کا داب ہے تو تو نے کیا کیا اتنے سال پندرہ بیس سال سے پیپل پارٹی راج کر رہے اس شہر کے اوپر کیا کیا مجھے بتایا ایم کیم جو دعویٰ کر دیا ہم نے سترہ سیٹے لے لی کیا کیا تم نے سترہ سیٹے لے کے اکبار کی زینت بنے اور کچھ بھی نہیں بس اور کچھ ہو رہا کراچی ہمارا ہے کراچی ہمارا ہے تو کراچی کے بچے جو پوٹ پانڈا گئے بچے روزانہ روڈوں پر مر رہے ہیں ان کے لئے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا سیٹوں پر لڑنا ہے ہمیں یہ وزارت چاہیے وہ وزارت چاہیے کے پیٹی تو ہماری ہوگی لانات ہے کے پیٹی تمہاری ہوگی کے پیٹی میں کراچی والوں کو ایک جوب نہیں دلواز تھا کہے تم لوگ پھر بولتے ہو کے پیٹی ہماری ہے کبھی دیکھا ہے کراچی والوں کی جوب کے پیٹی میں گورنمنٹ جوب تو ہم نے دیکھنا ہی ہمارے باباپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں ہمارے باباپ نے بیٹا پرائیوٹ جوب کے لئے زلیل ہونا پوری زندگی اور اس میں دو دو تین تین مہینے تمہاری سیل ہی نہیں ملے گی اور تم رولتے رہے نا سیٹی ہے نظام کے پیچھے یوں ہاتھ جوڑ کے گڑے رہے نا کہ وہ کہیں سے تمہیں نوکری سے نہ نکال دے کراچی کے لڑکے آج یہی تو زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ مجھے بتائیں کراچی کے لڑکے کی وقت میں تنخواہ آتی ہے نہیں اور اگر وہ تنخواہ نہیں آتی تو کہیں جا سکتا کون سنتا ہے اس کی وہ بولتا ہے کہ پندرہ بیس ہزار روپے کی میری تین مہینے کی تنخواہ تھی وکیل مجھ سے اس سے زیادہ لے لے گا چھوڑو یا باڑ میں جائے کئی اور نوکری پھر ایک اور سیٹ ملتا ہے اس کو ایک اور سوٹ اس کی زندگی ماں بہت کرتا ہے اور سب خاموش رہتے ہیں کون بول رہے ہیں مجھے بتائیں ان لڑکوں کے لیے حق میں کون بات کرتا ہے ویڈیو بناتے ہیں لوگ مر رہا ہوتا لڑکا اور اس کے نیچے لکھتے ہیں لائک شیئر اور مور ویڈیوز اس نظام سے کیا بولو یار یہ نظام دیں گے اب اپنے آنے والی نسلوں کو یار بتائیں وہ جو آپ کے ہی دوست کا موبائل شنا تھا تنویر کا اس لئے جامع کیا تھا کہ میں چھوڑوں کو دے دوں گا کتنے سال کی محنت ہوتی ہے کیوٹیوبر کی سالوں کی محنت تھی سب تباہ برباد اور اس کے بعد کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا چار دن انٹرنیٹ پہ چلتا ہے سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بولتا ہے چلو پیسل آ گیا اب اس ٹوپک پہ ریش نہیں آئے اب یہ آ گیا اس ٹوپک پہ ریش نہیں آئے گی اور ہم لوگ کہیں اور نکل جاتے ہیں یہی زندگی گزار رہے ہیں بابر بھائی یہی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا کہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو جاتے جاتے آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ اس طرح ون آن ون اس طرح بات کر کے اور آپ کے بارے میں جان کے وہ اچھا لگا تو یہ بتائیں کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو بس یہی بولوں گا جو بھی کرنا چاہتے ہو کروں جانتا ہوں اس طرح میں دکمگائیں گے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے برائی بھو نہ لگائیں گے لیکن جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سارے واپس آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ مل کے تمہاری کامیاب کی جیشن ملائیں گے دنیا ایسی ہوتی ہے ہم نے سب کو دیکھا ہے جب حالات بورے تھے کسم خدا کی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اتنی دیر سے گھوم رہے ہو شاید بھوکے ہو گئے بلکہ لوگ بھولتا تھا رہے یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہیں کھانا نہ مانگ لے تو اس زمانے میں چالیس روپے بھی مشکل ہوتے تھے آج سب آجاتے ہیں کہ حسن بے کو تو ہم نے ایسا دیکھا ہے تو نے حسن بے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے بھی سارے حالات دیکھے ہوں گے بلکل دیکھے ساری چیزیں دیکھیں ہیں ایک وقت تھا میں کسی ریشہ دار کیا نہیں جاتا تھا زہر سی بات ہے مجھے معلوم ہے کسی ریشہ دار کیا جاؤں گا وہ نہیں لگا گا میری لیٹے بل کھانے کی اس کا معلوم ہے اس سینڈر سے میچ نہیں کرتا کیونکہ اس کا آج گاری ہوا ہی نہیں ہے آج گاری دیکھیں سینڈرز کا سیمبل وہ لگاتے ہیں آپ اسی رسولنٹ پر بھی جاتے تو بڑی گاری ہوتی ہے تو وہ آکے دروازہ کھلتا ہے چھوٹی گاری ہوتا دروازہ بھی نہیں ہوتا بلتا وہ رہی پارکی ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں شادی میں بھی چھوٹے پر انہی شاہب کو بٹھائے جاتا ہے جو سب سے بڑی گاری میں ہوتا تھے اور جن کے ہاتھ میں سب سے بڑا موبائل ہوتا ہے ساری چیزیں دیکھی ہیں اب نہیں فرق پڑتا مجھے یہ قابلیت کا جو میار ہے وہ گاری اور موبائل سے کھو رہی ہے ایسا ہی ہے پہلے قابلیت کیوں میار ہوتا تھا آپ کی پڑھائی سے تعلیم سے آپ کے کاموں سے آپ کے عمل سے اب نہیں ہوتا جس کے پاس بڑی گاری جس کے پاس بڑا موبائل اسے کی عزت اور ہم کون ہیں بے غیرت ہیں نہیں بھائی ہمیں تمہیں سے عزت چاہیے نہیں ہمیں تو اللہ سے چاہیے تمہیں در محل گاری کرو کچھ بھی بناو ہم تو اوپر بنائیں گے اور سب سے حالی شان بنائیں گے دیکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حسن بھائی بہت شکریہ آپ نے اتنا اپنا ٹائم دیا اتنی آپ نے جو ہے اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے انرجیٹی ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ جیسے ہی بدلیں گے ذرا تھا خود اپنے آپ کو گولی ماروں خدا کی قسم بتا رہوں مر جاؤں گا حسن نہیں رہوں گا ایسا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ایسا نہیں جی سکتا میں کسی شخص کو بیزت کر دوں اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس تو کبھی غلطی سے کوئی ہوتا ہے میری بیمی بتاتی ہے وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا شاید تم سے ملنا چاہ رہا تھا فیملی کے وجہ سے نہیں میں اٹھ کے اس کے پاس جاتا میں معذرت کرتا ہوں میں بتا ہوں یاد سوری یاد سنگھوں تقبر لاؤں مرتے یا کڑتے انسان جھکتا ہے اور ہم جھکتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو آج دی عطا کرے اور ہم ایسی لوگوں کے لئے بہتری سوچیں اور کریں اللہ ہم سے اچھے کام لے لے بہت شکریہ آپ کا آنے کا بھائی آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ بھائی بہت مزہ آیا بھائی آسن بھائی کے ساتھ آسن بھائی ما شاء اللہ سے بہت اچھا بولتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت سب بہائنڈ سین ما شاء اللہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے کی سٹرگل دیکھی ہے ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھا ہے کہ یار ہم نے کس طرح جب میں ان سے تین سال پہلے ملا تھا تو یہ حسن کس طرح اس سٹرگلنگ فیس سے گزر رہا تھا اور یہاں تک آیا تو وہ بہت دفعہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی یہ پاڈکاسٹ کرنے کا مقصد میرا سپیشلی اس پاڈکاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل جو انسان کی پیسنیلیٹی ہے کہ وہ زندگی میں کس لوگ جیت دیکھ لیتے کہ جیت گیا یار یہ آج یہ بات کر رہا ہے یہاں بیٹھا ہوئے لیکن اس کے پیشے جو زخم ہوتے ہیں کتنے زخم سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے میں بھی حسن بھی موسن بھی تنویر بھی کتنے ساری مثالیں ہیں ایسی یہ جسے بھی حسن نے کہا کہ یار آپ کو مسلسل کام کرنا ہے لگے رہنا ہمت نہیں ہاں نہیں گرنا نہیں ہے اللہ میں بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ محنت کریں آپ آگے بڑھیں آپ چلیں آپ کوشش کریں آپ اللہ بھی بھروسہ کریں اور آپ کو اللہ کامیابی نہ دے ایسا ہو نہیں سکتا تو اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ حافظ